لاسٹ جیئر ستمبر تیرہ نو ڈکٹر عمد سو صاحب کو آئے سے گئے وہ دو میرا پار ایک سو تی کلو سات سو گرام سے گا چوگر بھی ختم ہو گیا بی پی بھی میرا ختم ہو گیا جی میرا پار تقریبا پچی کلو تا کٹ گیا جی کیونکہ پہلا مطلب ایک بوجھ لگ دا سکا جندگی ترنا فرنا میں بہت زیادہ جڑی مشکلوں دی سکی تی بماریاں تو بھی شٹکارہ ہو گیا اور ایک جندگی جلیہ بہت زیادہ تکڑنک بھی ہے ویٹ بھی لوج ہو گیا اور میرا ساری انگلیہ بماریاں وہ بھی دور ہو گیا میں لکھویندر سنگھ جلا کپور سلاتھوں پینڈ دا سیفرم بھار دا واسی ہیں جی میں مسکر تو آیا سی لاسٹ جیئر ستمبر تیرہ نو ڈکٹر عمد سو صاحب کو آئے سے گئے وہ دو میرا پار ایک سو تی کلو سات سو گرام سے گا وہ دو میلنو چھوکر دی گوڑی بھی لینی پینڈی سی دو ٹیم گیس دی گوڑی بھی لینی پینڈی سی گی اور میرا بلکھو سارا کوئر صحیح ہو گیا جی تو میں چھوکر بھی ختم ہو گیا جی بی پی بھی میرا ختم ہو گیا جی تجھوڑی گیس دی گوڑی بھی ختم ہو گیا جی تو میرا پار تقریبا پچی کلو تا کٹ گیا جی این آدھاتا نواد کردان ڈکٹر عمد سو صاحب دلے موگادوان این آدھاتا نواد کردان جی کہ وہ پہلا میں چلنا فرنان ڈرائیوینگ کرنی بہت مشکل سی کہ وہیں باہر فورن مسکت نہیں سکے ڈرائیوینگ کرنی پہنی دی کنٹینیو میں تقریبا سو کلومیٹر پجا کلومیٹر ڈرائیوینگ کر کے نی نودی سکے اور میں پانچ سو کلومیٹر تو وقت ڈرائیوینگ کردان لیکن کوئی بھی پروبلم نہیں ہو دی باقی یا تیرے مماریاں تو گیس تو شوگر تو ساریاں تو چھٹکارا ہو گیا ہی ہونے تو ہون چلنا فرنان بیل کول میں نو جڑا آسان ہو گیا پانچ مینے دے وے چاہیے تو میں ساری ٹیم دا اور ڈرکٹر رامس صاحب تا بیاد تیہ دنوں تا نواد کرتا جنہاں نے ان ایک نمی جندگی دیتی ہے کیونکہ پہلا تو مطلب ایک بوجھ لگ دا سکا جندگی تو رنہ فرنان بی بہت زیادہ جڑی مشکلوں دی سکی تو یہ بماریاں تو چھٹکارا ہو گیا اور ایک جندگی جلیہ بہت زیادہ بہت زیادہ لگ لگ گئی پہلا تو میں نے بہت زیادہ پرابلم دی سکی جی وائیف میرے اگے اگے ہوں دے تو میں پچھے پچھے ہڑی ہڑی چل کے ہونا سکا کیونکہ ہی فلایڈ چلیں دے ہی پاڑیاں چڑھنیاں بھی ہوگیاں ہی تو پچھے ہم دے میں اگے ہوں نہ ہی تو اس کر کے میری دے بینتی ہے جس ویر کے پہنڈنوں پر آنوں کوئی ایسی پرابلم نے نہیں کٹ دا کیونکہ میں پہلا پندرہ سال تو زیادہ ہو گیا دوائیاں کھا کھا کے تھک گیا سی اور منہ پر حسائے اٹھ گیا ہی بھی میرا ویٹ بھی کٹ ہوگا کیونکہ بہت دور تک میں چنڈی گاڑ دلی تو ہمیں دوائی کھا دی ڈکٹر دیانہ دا اسکتال تو ہمیں کھا دی لیکن میں کوئی فرق نہیں پیا تو یہ تھے آکے میں نے ایک نوی جنگی مل گیا جی اس کر کے جس ویر پہنڈ پر آنوں کوئی پرابلم ہے گیا تو ڈکٹر امت سود صاحب موگا تو انہاں نہ سمپرک کر سک دیا اور بہت وضیعہ بہت چنگے انسان تھے بہت وضیعہ ٹریٹمنٹ کر دیا کوئی وی تخلیف نہیں گی میں نو پتہ ہی نہیں لگا بھی میرا کی کی تا کی نہیں لیکن ایک کو مطلق جتا انجیکشن لگن جنہاں بھی میں نو نہ تو دکھایا نہ کوئی تخلیف آئی یا بیلکور میرا اپنے آپ بیٹ بھی لوج ہو گیا اور میرا ساری بماریاں وہ بھی دور ہو گیا یہ کر کے سارے نو بینتی کر دیا جس ویر پہنڈ پر آنوں کوئی پرابلم ہے گیا تو ڈکٹر امت سود صاحب جنے آپ موگا تو انہاں نو آکے میڑنا او اے بماری تو شکر آپ کو آسک دیا اس کر کے میں آج بھی ڈکٹر امت سود صاحب اور انہاں دی ساری ٹیم دا تیر دنو تانواد کر دا کہ میں نونا نے اقلنا میڈی نگیزت دی ہے